محرم میں بعض چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ ذہن میں یہ کشمکش پیدا ہو جاتی ہے آیا یہ چیز ٹھیک ہے یا یہ چیز جو نہیں کر رہے وہ ٹھیک ہے مطلب کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت علمناک حادثہ آپ کو شہادت نصیب ہوئی انتہائی ظلم کیا گیا میدان کربلا میں یعنی آپ کی شہادت مظلومیت کے شہادت ہے اور مجہدانہ بھی ہے اور مظلومیت بھی ہے اس پہ ماتم کرنا یا رونا یہ کیسا ہے تو اس کو ہم اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی پہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا نصیحت کی جب وہاں میدان کربلا میں انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو باغی ہیں یہ لوگ جو اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک یہ ملعون لکھے جا چکے ہیں یہ بدبختی ان کے نصیب میں آنے والی ہے کہ یہ نبی کے خاندان کو شہید کرنے والے ہیں تو اس وقت شام کو آپ نے یہ نصیحت کی یہ وسیعت کی اپنے گھر والوں کو بلا کے کہ میں نے اپنے نانا سے ہی سنا ہے کہ مید کی اوپر ماتھا پیٹنا مید کی اوپر چیخنا چلانا وویلہ کرنا ماتم کرنا نوہ کرنا یہ نجازہ اور یہ حرام ہے اس لئے جب بھی میں اس دنیا سے چلا جاؤں یہ جب بھی باغی یہ جو حملہ کرنے والے ہیں جن کی ارادہ بن چکا ہے کہ ہم نے کسی صورت حضرت حسین کو یہاں سے نہیں جاننے دینا اگر آنے والی صبح کو مجھے یہ شہید کر دیتے ہیں اور میں اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہوں تو تم نے کوئی وویلہ نہیں کرنا کوئی ماتم نہیں کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وسیعت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام میں اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے وہ کام کرنے والے دیگر آپ کے لئے جتنا آپ اسالے ثواب کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن محرم الحرام میں اس طرح ماتم کرنا یا رونا دھونا ماتا پیٹنا سینہ پیٹنا یہ جائز نہیں ہے